ایپسلور ریزننس کے اس اپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ وانگی اسی جو ہوتا ہے یہ کیو پہ چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ بس تھوڑا اور ٹک لو اور تب ہی ہم دوزی بیس زوان کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی پاورز کو اکٹا کرتا اور کافی زور سے اس کینن کے اندر ڈالتا ہے جس سے کہ یہ تینوں ملکے اپنی اپنی پاورز کو کمبائن کر کے ٹاکسک کن کینن سے اٹیک کرتے ہیں اور ایک کافی زیادہ خطرناک شی شارک کافی خطرناک طری کیسے آگے بڑھنے لگتی ہے اور یہ جو کمبینیشن آرٹس ہوتی ہے یہ لیلو کو بھی کافی انٹرسنگ لگتی ہے اور یہ ترانتی اپنے تیر کو تیار کر لیتا ہے اٹیک کرنے کے لیے اور فائنلی لیلو نے اپنے الٹیمیٹ ایرو سے اس کمبینیشن آرٹس سے بنے ہوئے اٹیک کے اوپر شارک کے اوپر اٹیک کر دیا ہوتا ہے اپنے ایرو سے لیکن لیلو کو جو ایرو ہوتا ہے وہ ایک ہی جھٹکے میں اس کے چھتڑے اڑاتے ہوئے آگے بڑھت اور اس سیز کو دیکھیں یہ لوگ کافی زیادہ حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور اس نے تو دیکھو ایک ہی جھٹکے میں کمبینیشن آرٹس کے چھتڑے اڑا دیئے ہیں جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایرو ہوتا ہے کافی زیادہ خطرناک طریقے سے کافی بڑا سا تغڑا سا بلاشٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ تینوں ہی اڑ جاتے ہیں اور یہ تینوں ہی چلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو ڈویل ایزنینس کی پاور ہے یہ تو واق کافی زیادہ خطرناک ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں ہی کافی زیادہ دور جا کے گرتے ہیں جبکہ صرف ہم دیکھتے ہیں کہ لیلو جو ہوتا ہے یہ بھی کافی بری طریقے سے تھک گیا ہوتا ہے اور یہ بھی اپنے گھٹنوں پر آگیا تھا اور یہ پریشان ہوتے ہوئے ہافتے ہوئے سوچ سا ہے کہ میری جو لیزنینس پاور ہے وہ پوری طریق سے ایگزوشٹ ہو چکی ہے جبکہ صرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں ہی انچڑ ہونے کی وجہ سے خانس رہے ہوتے ہیں اور وانگ ہیسی لیلو کہتا ہے کہ اس کی سٹریندھ ختم ہو چکی تو چلو مل کے اٹیک کرتے ہیں تو لیلو جوتا ہے ان تینوں کو آتا دے کے گھبراتا نہیں ہے اور مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ ویسے میں بھی مانتا ہوں کہ زنفو اور میں ہم دونے ہی کافی ساتھ تھک چکے ہیں اور ہم میں بلکل بھی سٹریندھ نہیں بچھی ہے لیکن کیا تم یہ چیز بھول گئے ہو کہ ہمارے ٹیم میں بھی تین پلیئرز ہیں اور لیلو کہتنے کہتے ہیں ان سبی کے چاروں طرف کافی ساری بڈر فلائز آ جاتی ہیں مطلب یہاں پہ واپس سے ہماری مینگ مینگ کے انٹری ہو گئی تھی اور مینگ مینگ کہتی ہے کہ جلدی سے اپنے آپی اپنے اپنے بیچز کو مجھے سمپ دو نہیں تو اگر میں نے لڑنا شروع کر دیا تو میں خوش میں نہیں رہتی ہوں اور تم بھی نہیں چاہتے ہوگے کہ میں تم لوگوں کے وائٹل آرگنز کے اوپر اٹیک کر دو یا پھر ان کو نقصان پہنچاؤں اور اسی سو سنتے وہاں ہی سو جو ہوتا ہے تو رانتی اپنے سارے بیچز کو مینگ مینگ کو دے دیتا ہے اور اتن سارے بیچز کو لے کے مینگ مینگ بھی خوش ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس بیٹل کا جو ریزلٹ ہوتا ہے اس نے کچھ فور سٹار اکیڈمی کے اسٹوڈینٹسو چونکا دیا ہوتا ہے جو کہ یہاں پر پریزنٹ تھے اور لیلو نے جو ڈویل ریزوننس کی پاور کو دکھایا تھا وہ سچ میں کافی زیادہ حیرت انگیز تھی اور پرینسس کہتی ہے کہ یہ چمتکار تو واسسہ میں سانسے اٹکا دیا تھا اور آج میں نے پہلی بار کسی ایسے بندے کو دیکھا ہے جو کی ڈویل ریزوننس کی پاور کو استعمال کیا ہے وہ بھی ڈویک اسٹیج سے پہلے تو جیان کوئنگ جوٹی مسکراتے ہوئے کہتی ہے کہ ویسے بھی لیلو کے کافی رسپیکٹ فول پیرنٹس ہیں تو اتنے زیادہ آٹسٹینڈنگ پیرنٹس کے ہوتے ہوئے یہ اتنا زیادہ آرنری تو نہیں ہو سکتا ہے نا اور تبھی پرینسس تھوڑا سوڈ سے بھی کہتی ہے کہ ارے لیلو کے پاس تو وارٹر اور وڈ ریزوننس ہے نا کیونگر تم نے پکا ہیز میجیسٹی کی ج جو فیزیکل ڈی سی سے اس کے بارے میں پکا سنا ہوگا اور ایک ماشتر نے کہا ہے کہ جن لوگوں کے پاس وارٹر لائٹ وڈ ریزوننس کے فورسز ہیں وہ شاید ان کی مدد کر سکتی ہیں تو جیان کہتی ہے کہ آپ یہ چاہتی ہیں کہ لیلو ہیز میجیسٹی کو ٹریٹ کرے تو پرینسس کہتی ہے کہ ہاں بلکل لیکن شاید تمہیں یہ بے ہداسہ لگ رہا ہوگا لیکن میں کوئی بھی امید کسی بھی پوسیبلیٹی کو نہیں چھوڑنا چاہتی ہوں اور چھوٹی سی چھوٹی پ میرے لئے ایک کافی بڑی سی امید کی کیرن ہے اور ویسے بھی میں ایک باری کوشش کرنا چاہوں گی اور کیونگر تم بلکل بھی چندہ مت کرو رویل فیملی وہ بلکل بھی لیلو کو دوش نہیں دے گی یہاں تک کہ اگر وہ سفل یا فی فیل بھی ہوتا ہے تو بس اس کو ایک ہیل پلے سسٹر کی طرف سے ایک چھوٹی سی ہمبل سی ریکویسٹ ہی سمجھنا اور میں بس اپنے بھائی کی ہی مدد کرنا چاہتی ہوں تو جیانگ جوت یہ کہتی ہے کہ یور ہائنس اب جب آپ نے ہم سے ریکویسٹ کیے تو ہم اپنا بیشت دیں گے آپ کی مدد کرنے کے لیے لیکن یور ہائنس پلیز آپ زیادہ کچھ ایکسپیکٹ مت کرنا کیونکہ ویسے بھی لیلو ابھی تو بس ایک ریزوننس ماسٹر ریلم میں ہی ہے تو اسی اس کو سن کے پرنسس خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ کوئنگر اسی اس کے لیے تمہارا بہت بہت شکریہ اور تب یہاں پہ گونگ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جیان کوئنگ تمہیں بدھائی ہو اور تم نے تو واقعی میں کافی جلدی رینکنگ بیٹل کو ختم کر لیا تھا جبکہ لیلو نے سفلتہ پور وقت ایک سٹرونگ اپوننٹ کو ہرا دیا ہے اور ویسے لانیو میں نے تمہیں دور سے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا اور آخر تم جیان کوئنگ کے ساتھ کس بارے میں بات کر رہی تھی تو لانیو کہتا ہے کہ زیادہ کچھ نہیں میں تو بس یہی چاہتی ہوں کہ لیلو جو ہے وہی اس میجسٹری کو ٹریٹ کرے اور پہلے تو گونگ بھی اسی اس کو سن کے حیران ہوتا ہے اور پھر یہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے اسے بھی کوشش کر کے دیک لینے تو اچھا ہی ہوگا اگر کچھ سفلتہ ملتی ہے تو اور کیونگر ایسا کہا جا رہا ہے کہ جو ڈارک کیورن ہے وہ اس سال اوپن ہونے والی ہے اس لئے ہمیں اور بھی کولیبریٹ کرنا چاہیے اگر موقع ملتا ہے تو اور چلو بعد میں ملتے ہیں اور اتنا کہکے گونگ یہاں سے چلا جاتا ہے اور اس کے یہاں سے جاتا ہی کیونگر کہتی ہے کہ یور ہائی نیس مجھے بھی اب جانا چاہیے اور آپ نے جو ریکویشٹ کی ہے ہیس میجسٹری کو لے کے وہ میں لیلو کو جا کے بتاؤ ہوں گی اور اگر کوئی بھی دکت نہیں ہوتی ہے تو وہ پاک کا آپ کے پاس ضرور آئے گا اور پھر کیا تک جانگ کونگ بھی ہاں سے چلی جاتی ہے جبکہ پلین سے سو سے بائے کرتے ہوئے سوچتی ہے کہ سچ میں آگے کافی زیادہ پریشانی ہو جائے گی اگر گون سینگ جن نے اگر جانگ کونگ کو اپنی سائیڈ جوائن کرنے کے لئے کنوینس کر لیا تو اور میں بس امید کر سکتی ہوں کہ لیلو اپنی فینسی کو کھو نہ دے اور جب لیلو کی بیٹل یہاں پہ ختم ہوئی ہوتی ہے تب ہی اسی دورہ ہم ایک اور ٹیم کی بیٹل کو ختم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اس جگہ ہم کافی سارے آئیس سپیکس کو کھڑے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں ہم ایک کریشٹل آئیس کے اندر کسی کو جمعوا دیکھتے ہیں جبکہ ہم یہاں پہ لیلو کینگر کو بھی دیکھتے ہیں جس سے چین سنپ جکڑ کے رکھ رکھا ہوتا ہے اور جب کینگر یہاں پہ بندی ہوئی ہوتی تو یہ کہتی ہے کہ کیوں ینگ دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ اس باری میں ج جیت گئی ہوں تو کریشٹل میں کیٹ کیوں میں کہتی ہے کہ میں سچ میں تم سے بلکل بھی نہیں ہارتی اگر آج رات نہیں ہوتی تو جبکہ لیو کینگر جو ہوتی ہے پریشان ہوتی ویسے تو واسم ہے کیونزیلو جو ہے وہ کافی زیادہ آسم ہے لیکن اب بھی یہ نشت نہیں ہے کیا وہ یہ لیشا اور کیانیے کو ہرا سکے گا بھی وہ بھی ان کے یونائٹ ہونے کے بعد اور نہ جانے کیونزیلو کے سائٹ کیسی سیچویشن ہوگی اور اسی کے ساتھ فرینڈ سے مرا اپیسوڈیں پہ ختم ہوتا ہے اگر آپ لوگ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگاؤ تو پلیز جانگے سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا ملکل بھی نہ بھولیں تینک یو